اسلام علیکم آن لائن ڈیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں مگنازم کل خان صاحب نے ایک جلسہ کیا فیصلہ باد میں جس میں ایک تقریر کی گی اور تقریر میں جو ہے انہوں نے جو ہمیشہ سے وہ ایک اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے اور کل بھی ایسا ہی ہوا کہ آرمی سے ریلیٹڈ افواج پاکستان سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا آرمی چیف کی تقرری سے ریلیٹڈ کے ن مومبر میں جو ہے ایک اہم تقریری ہونے والی ہے آرمی چیف کی اور اگلا جو ہے آرمی چیف محبے وطن ہونا چاہیے اگر محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو نون لیگ ان کے شریف خاندان کی جائدادیں جو باہر ہیں آزیف علی زرداری کی باہر جائدادیں ہیں تو ان کی تو کام پر ٹانگ جائیں گی ان کو جو ہے بڑی ٹینشن ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئے ہیں اس تقریر سے پہلے ہی خان صاحب نے تھوڑا سا چکن اپنے چاہنے والوں کو کارکنان کو گرمانے کے لئے کہا تھا کہ آج کی تقریر کچھ خاص ہوگی آج کی تقریر میں پرانی باتیں نہیں ہوگی آج کی تقریر میں تبدیلی ہوگی تو تبدیلی جس تبدیلی کی بات کی جا رہی تھی وہ تقریر میں یہ تبدیلی تھی کہ خان صاحب نے آرمی چیف کی تقریر کا ذکر کر دیا کہ نومبر میں ہونے والی اس پر جو ہے تمام نظریں ہیں تو جب یہ بیان چلا کچھ چینلز نے جو ہے وہاں پر جو ہے نہیں چلایا کچھ چینلز نے لائیو اس کو چلائیا کچ لوگوں نے اس کو یوٹیوب پر دیکھا برحال آج جو ہے چیف جسیس اتر من اللہ نے ہائی کورٹ میں اس کی سماعت کی خان صاحب کے وکیل پیش ہوئے چیف جسیس اتر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی مقبولی تھا کہ ان کو جلسوں میں یہ بات کرنا زیب دیتا ہے واجہ پاکستان سے ریلیٹیڈ کہ کون محبہ وطن ہے کون محبہ وطن نہیں ہے ہر کسی کو محبہ وطن کے سرٹیفکیٹ دینا چھوڑ دیں لیکن یہ اس طرح کے بیانات دینا اور افواج پاکستان پر بات کرنا غدار پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا فوجی ہو یا عام پاکستانی اس کو پاکستان سے پیار ہے اور پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس عدالتوں سے ریلیف لینے آ جاتے ہیں تو ریلیف لینے کا یہاں پر سوال بنتا نہیں ہے کیونکہ ریلیف یہاں پر بنتا نہیں ہے اگر آپ لوگ کو لائیو بابندی لگا دی جائے تقریر پر پھر جوہا خان صاحب کے وکیل آ جائیں گے پیمرہ نے بندی لگا دیا لائیو تقریر پر تو اب بتائیں ہم یہاں سے کیسے ریلیف دیں کہ پاکستان کی قوم کو پاکستان کی افواج کو تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے تو بارحال ان کے وکیل کی طرح سے بیان دیا گیا کہ خان صاحب نے اس طرح سے نہیں کہا تو محبہ وطن پر سوال نہیں اٹھایا بلکہ میرٹ پر تقریری کی بات کیا اگر انہوں نے میرٹ پر تقریری کی بات کیا خان صاحب نے تو محبہ وطن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو کہ میرٹ پر جو ہے تقریری ہونی چاہیے وہ ہر میٹ میں بھی میرٹ پر لوگ کو لانا چاہیے صرف واجہ پاکستان میں نہیں پاکستان میں بہت سارے اور ادارے ہیں جہاں میرٹ پر لوگ نہیں لائے جاتے اس اداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے پاکستان کو بھی نقصان ہوتا ہے خان صاحب نے اس لفظ کو اب جو ہے میرٹ سے جو ہونے کی کوشش کی جارے فواج چودری صاحب نے بھی اس پر بیان دیا فواج چودری صاحب کا کہنا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کریں یہ سیاسی معاملہ ہے یہ باتیں عدالت میں نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے عدالت میں اس طرح ماضی میں بھی ہمارے سیاستدان دیتے رہے ہیں اور ہمیشہ کچھ لوگ ان کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے میرا خاص ہے جو پہلے ماضی میں کہا کرتے تھے وہ بھی غلط کہا کرتے تھے اور آج خان صاحب کی بات بھی غلط ہے کیونکہ جب تک جسٹیفیکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا صحافیوں کی جانب سے میڈیا کی جانب سے تو ان سیاستدانوں کی شہ بڑھتی رہے گی ہے واجہ پاکستان پر بات کرنے کی اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر خان صاحب اپنے آپ کو دوسرے سیاستدانوں سے تھوڑا سا منفرد سمجھتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں میری مقبولیت بہت ہے پاکستان کی عوام میرے پیچھے پاکستان کی عوام میں میرا بیانیاں بہت مقبول ہو چکے ہیں تو عمران خان کو وہ پتہ نہیں کھیلنا چاہیے جو ماضی میں ساستدان کھیل چکے ہیں عمران خان کو اپنی مقبولیت اگر بنانی ہے تو کسی اور طریقے سے بنائے پھر یہی بات سامنے آتی کہ عمران خان انفرسٹیٹڈ ہو چکے ہیں کرسی جانے کی وجہ سے وزیراعظم کی سیٹ چاہیے اس کے لیے ان کو افواجہ پاکستان پھر بات کرنی پڑے پاکستان کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے لیکن الیکشنز ہوں اور جل سے جل جو ہے یہ کرسی قدار کی کرسی مجھے دی جائے تو یہ خان صاحب کا بیان کسی بھی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ ابھی بھی سیاسی رہنما کر رہے ہیں کچھ صحافی کر رہے ہیں کچھ میڈیا ورکرز کر رہے ہیں کچھ من چاہے صحافی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جسٹیفکیشن بنتی نہیں ہے جب میرک کی بات کی جاتی تو خان صاحب کے ورڈ کو جسٹیفائی شاید کر سکتے لیکن جب محبی وطن پر سوال اٹھائے گر خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ ہمیشہ محبی وطنی پر سب کی بہت سوال اٹھاتے ہیں وہ ہر انسان کو پتا ہے کہ محبی وطن کون کتنا ہے اسی طرح انسان کسی کے دین پر بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے اسلام پر بات نہیں کرنی چاہیے کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کون اللہ کو کتنا پیارا ہے کون کتنی نمازیں پڑتا ہے کون کتنے روزے رکھتا ہے اسی طرح کسی کے محبی وطن پر بھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ ہر انسان کو اپنی دھرتی سے اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے اور اس دھرتی کے سوا کسی پاکستانی نے کہیں نہیں جانا یہیں پر رہنا ہے اور ان چودہ کی بار بار تضلیل ہوتی ہے جو شہید ہوتے ہیں اس پاکستان کی مٹی کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں اور پھر لیڈر سیاسی لیڈر اپنی کرسی کو چمکانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے بیانات آکے دیتے ہیں بھرے مجمع میں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں بڑا مقبول لیڈر ہوں تو چیز جسی اتر من اللہ نے آج اظہار برمی کرتے ہوئے بار بار یہ کہا ہے کہ خدارہ ایسے اپنے سیاست میں ایسے لفظ نہ استعمال کیا کریں جس سے قوم تقسیم اور پھر صحافیوں کے بارے میں منو نے یہی کہا کہ صحافت بھی پاکستان سے ختم ہو چکی ہے کہ صحافت بھی دو دھروں میں تقسیم ہو چکی ہے پہلے جب نون لیڈ کی حکومت نہیں تھی آہ تو جو تحریک انصاف کو چاہنے والے صحافی ہیں تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ رلیف لینے آتے تھے آج تحریک انصاف کے چاہنے والے رلیف لینے آتے ہیں تو اس پر عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی عدالتیں صرف رلیف دے سکتی ہیں عدالتیں صرف یہ روک سکتی ہیں کہ اسلامبال ہائی کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے کسی بھی صحافی کو کام کرنے سے نہ روکا جائے ہمارے لیے شرمنگی کی باعث ہے کہ اقوام متحدہ ہمیں لیٹر لکھ کے بتا رہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا سروک کیا جاتا ہے پاکستانیوں میں صحافیوں کی کیسے زبان بندی کی جاتی ہے تو اس پر کوئی کمیشن بنانا چاہیے حکومتوں کو بیٹھ کر آپس میں بات کرنی چاہیے صرف ہائی کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے گرفتاری باقی ہائی کورٹ کوئی قانون نہیں بنا سکتی ہائی کورٹ کوئی کمیشن نہیں بنا سکتی بارہل یہ خان صاحب کا بیان تھا اب جو ہے سماعت ملتوی کر دی گی ہے اب بھی اس طرح سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا خان صاحب کی تقریب لائی پر پابندی ہوگی بارہل کل جو حصہ تھا یہ بہت سارے چینل نے نہیں چلایا اور یوٹیوب پر لوگوں نے سنا اور عدالت میں بہت سارے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے خان صاحب کی تقریب کا وہ حصہ نہیں سنا جو خان صاحب کے چانے والے تھے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جسے سطرمین اللہ صاحب نے کہا وہ ساری دنیا جانتی کہ خان صاحب نے کیا کہا تو آپ نے کیسے نہیں سنا تو بارہل خان صاحب بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس پر ماضی میں سیاستدان چلتے رہے ہیں اپنی کرسی کے لیے اقتدار تک آنے کے لیے جو راستہ بھی اپنانا پڑے اپنا ہے تو خان صاحب اگر اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت عظیم لیڈر کہتے ہیں محبہ وطن کہتے ہیں تو آپ کوئی حق نہیں ہے کسی کی محبہ وطن پر سوال اٹھا جائے اٹھا جائے افواج پاکستان کو تقسیم کی ابھی تک شہباز گل والا کیس آپ سے نبتا نہیں ہے شہباز گل کا کیس جو ہے ابھی پینڈنگ ہے شہباز گل کے بیان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن کل آپ نے ایسا بیان دے کہ شہباز گل کے بیان کو شاید مزید تقویت دے دی ہے اور حواج پاکستان میں تقسیم کی اور پاکستان میں تقسیم کی ایک بار پھر آپ نے بات کی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا